میڈیا ایک تاثر گیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میڈیا سے تصادم چاہتی ہے یا میڈیا مالکان اور کارکنان کے ساتھ ہم مانگی سے نہیں چلنا چاہتی یا آپ کے مسائل سے ہم لا تعلق ہیں تو میں آپ کو یقین دلانے آئی ہوں کہ عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان پاکستان تحریک انصاف اور وزیراعلا پنجاب ایک پیج پہ ہے کہ آپ ہماری طاقت ہیں میڈیا کو ہم اپنی کمزوری نہیں بنائیں گے اور میڈیا اس حکومت کو لانے میں جو آپ کا کلیدی رول ہے اس کو مجودہ حکومت انڈورس اور سپورٹ کرتی ہے اور جمہوریت کے اندر جو میڈیا کا کلیدی کردار ہے ہم آپ کو جمہوریت کا چوتھا ستون مانتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری پریکٹسیز سے لے کے گورنمنٹ کی پرفارمنس اور گورننس تک ہر جگہ آپ امران خان صاحب کے ائر اینڈ آئیز ہیں آپ مجودہ حکومت کی ایک ایسی ٹیم ہے کہ جو ہماری غلطیوں کی نشاندہی بھی کریں اور اس کے اصلاح کے لیے مصبت تجاویز بھی دیں انشاءاللہ حکومت آپ کے وہ جائز مطالبات آج وزیر اللہ پنجاب سے میری میٹنگ ہوئی امران خان صاحب نے خصوصی طور پہ مجھے آج پنجاب آپ کے پاس بھیجا ہے اور واضح پیغام دے کے بھیجا ہے کہ جو ہمارا اپس میں کمیونکیشن گیپ بنا میں صبح آپ کے پریس کلاب کے صدر سے ملاقات کی میں نے آپ کی باقی جو صحافتی تنظیم میں ان سے روابت اور تاریں جوڑنے کی چکر میں ہوں اور کوشوں میں ہوں جہاں جہاں سے یہ ڈس کنیکٹ ہوا وہیں سے کنیکٹیوٹی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں حکومت کو احساس ہے اس بات کا کہ میڈیا کے اندر کام کرنے والے کارکنان جو ہیں وہ لے آف ہونے کی وجہ سے جو میڈیا کرائیسس گزر رہی ہے میڈیا انڈسٹری ان مشکلات میں حکومت کو آپ کا معاون بننا ہے آپ کو ان چیلنجز سے باہر نکالنے کے لیے آپ کی سپورٹ بننا ہے تو میں پنجاب گورنمنٹ سے ایک بریفنگ جو مولیدہ ڈی جی پی آر کے ساتھ بیٹھ کے ان کی انسیچوشنل گیپس کو ایڈنٹیفائی کر کے آئی ہیں وزیر اللہ پنجاب کو مبارک بات دوں گی کہ آج پوری کی پوری ان کی جو ٹیم ہے پنجاب اسیمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران میں آج ان کے اوپر جو اعتماد کا اظہار کی ہے ان کو جو افوائیں تھی جو ہمارے مخالفین آئے دن وزیر اللہ پنجاب کی گورننس کے حوالے سے ان کی پرفارمس کے حوالے سے چیم انگوئیاں چل رہی تھی آج وہ لوگ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو جنہوں نے الیکشن میں یہ نرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو آج عثمان بزدار صاحب کے اوپر ان کے تمام ایمپی ایز نے اعتماد کا اظہار کر کے ان کو اپنا وزیر اللہ کے طور پر اعتماد دیا ان کو بھی میں کہوں گی کہ وہ بھی اب اس ووٹ کو عزت دیں کیونکہ عثمان بزدار اکیلہ نہیں پنجاب اسیمبلی کی اکثریت اس اسیمبلی کی اس پہ اعتماد کرتی ہے لہٰذا آپ میڈیا سے بھی اپیل کروں گی کہ میں اس چیز سے اگاہ ہوں کہ آپ کے پاس ایکسیس ٹو انفرمیشن کام ہے مجھے اس حقیقت سے آشنائی ہے کہ کمینیکیشن گیپ ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ ڈس کنیکٹ ہوا ہے ہمارا لنک اور وہ لنک فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی آپس میں ڈس کنیکٹیوٹی تھی آج ہم نے وہ کنیکٹیوٹی کریئٹ کیا آج ہم نے بیٹھ کے کچھ ترجیحات تیہ کیے اور ان ترجیحات میں جو آپ کی پیڈینسی ہے جو آپ کے بیلز پینننگ پڑے ہوئے تھے آج وزیرِاللہ سے میں نے اپیل کی ہے کہ وہ آپ کے بیلز کی ادائیگی کریں تاکہ اس انڈسٹری کے اندر جو معاشی بہران ہے اس سے آپ نکل سکیں اس کے ساتھ ساتھ کارکنان کے لیے خوشحبری یہ لے کے آئی ہوں کہ حکومت نے انٹیرم ویج اوارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا پرائے منسٹر آف پاکستان نے آپ کے لیے انٹیرم ویج اوارڈ جو ہے اس کو پروف کر دیا ان قریب ہم آپ کے لیے وہ پورا پیکج جو پروف ہوا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور فوری طور پر within no time اس کو پرمننٹ ویج اوارڈ میں کنورٹ کریں گے اس کے لیے کنسلٹیشن پروسس چل رہا ہے کچھ ٹائم مجھے چاہیے ہوگا میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ اکنامی کنسٹرینز ہیں جہاں پورے ملک میں مسائل ہیں اس کا شکار میڈیا انڈسٹری بھی ہوئی لیکن جب آپ ہمارے پارٹنر ہیں تو مشکلات ملکے جھیلی جاتی ہیں اور ان سے نکلنے کی بھی سٹریٹیجی ملکے بنائی جاتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اشور کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ساٹھ پرسنٹ پاکستان ہے ساٹھ پرسنٹ پاکستان جو ہے وہ عمران خان کا سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا محاذ سیاسی جو ہے وہ پنجاب ہے اور اس کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے قلعے میں تبدیل کرنا ہے اور اس قلعے کو جہاں جہاں مورچے ہیں جہاں جہاں ہمارے ہلکے ہر ایم پی اور ایم اینے کا مورچ ہے اس مورچے سے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے وہاں سے عوام کی مشکلات کم ہونی چاہیے